پروگرام نا جو دے دشت کا دا بہت بہت سواگتا جیسا سب تو پہلہ پیار پیسٹ کارنا سب شکار اٹھ مارچ عورت دبس منایا جاندہ ہے اے ویک جا اے منت عورتہ نو اس مرپت کیتا جاندہ ہے کیوں کیتا جاندہ ہے؟ اے ساڑے سماج نو آپ دیکھ کرنے سوال کرنے چاہیے ہیں کہ اسی واقعی عورت دبس منا رہے ہیں جا منان دیاں لوڑاں کیوں ہیں؟ عورت نو جے کرسی دیکھ دیا تھے ترطیر سمان دیکھ دیا عورت مرد برابر دے دو پئی ہے زمین سو اس مسئلے تھے کچھ جنگیاں مجھ خاص سوکھم گلن کرنے لئی مرنان ڈاکٹر برندرکور مجھو دنے جیسے پرنچپل نے ٹی پی ڈی مالبا کالوج رام پرہ ہوئی لکھ کا بھی نہیں سماج سیوی بھی نہیں تنانا زندگی دے بہت سارے قوڑے فکے تجربیاں چلنگے نہیں سو سو پہلا دکھ صاحب دا سواگت کر دیا سواگت دکھ صاحب سچ کل سچ کل جی ٹھیک تھاک ہو all fine good بہت بہتیا دکھ صاحب سب تو پہلا تا میرا سوال رہو گا توڑے پروار نا جوڑیا ہے کیونکہ توڑا جوڑا پچھوکڑ دی گل کری پروار دیو تسی پینا ہی سی پینا نو ایڈوکیشن تیو نو ایک مقام تے لے کے جانا میں کہوں گا ایک عورت دی سوچی ہے دیو ہو سا دیکھا کہ ماں نے جی کر اس طرح دی پربریش کیتی ہوگی ساڑے پرکھے آخ دے ہے کہ جدو ایک تھوٹ لیا جاندہ ایک بچے دا ادھے پچھے جی میں شریر ایک تھوٹے ادھے باڈی بن دی ہے ادھا من بھی اندرے بن جاندہ ہے تیو ماں دے ماں پیان دے تھوٹ ہندے ہے کو کس طرح دے تھوٹ سی کے پروار دے کہ لڑکیاں نو انہا ویڈیاں چا پڑھن لی پری لیا بہت شکریہ پہلے تھا ساڑے کالیج دے وچہ آکے اے موقع دین دا کہ میں اپنے ٹوڑے ٹی وی چینل دے تھو روبرو ہو سکا اور خاص طورتے ناری دیوز دے سبان دے وچہ جڑے کچھ سوال نے ساڑے سارے ہاں دے منہ چی ہوندے اور خاص کر کے لڑکیاں جڑیاں اچھ سکھیاں لے رہی ہیں ہوندے انہا دے دل دماغ دے وچھ ہوندے انہا دے روبرو ہو سکا سوال تھوڑا بہت ہی دلچسپ ہے کیونکہ جدہ اسی کسی بھی سماجدی گل کر دیا تے سماجدے وچھ دو چیزاں ساریاں بہت اتمنے ایک تا ساری صحت اور دوسرا ساری ودیا اور سباگی اس کر کے رہی ہیں میں کہ اس پروار دے وچھ پیدا ہوئی ہیں جتے پانچ تیاں ہوندے باوجود بھی ماں باپ نے کسی بھی طریقے نال اچھ سکھیا لیند تو نوکری کرن تو سماجدے وچھ کھڑا مالے پاس سے جانتوں سٹیج بھالے اداکاری کرن تو کسی بھی چیز تو روکیا نہیں ہے روک ٹوک نہیں ہوئی ہے اوہ دے چھے میں نو لگ دے گا کہ شاید کتے نہ کتے جلیے ساڑے مدر نے بلکل ہی انپڑ کہ سکتے ہیں چوتھی جماعت تک انہوں نے ودیا حاصل کتی انہوں نے ماں باپ نے شاید اس پہ لے لڑکیاں دے واسطے ودیا دی مہاتتا نو نہیں سمجھا سی جانو ویڑاو ہمیں دا سی بہت سباغ ہوندہ ہے جدو تھوڑے ماں باپ اس طریقے نال توہڑے پچھے کھڑے ہون اور ہر سہولت چڑی ہے اس نوں توہڑے سامنے لے ہون ایتو تک جس مسیح ہوندی بھی ہے تیجے تھوڑے نا ساتھ مل جاندہ نا پروار دا تی پھر توسی کسی بھی قسم دی چڑی رکاوت ہے اس نوں سر کرندے واسطے دیار ہوندہ یعنی سپورٹ سسٹم جدو تکڑا ہوندہ بندی دا بلکل جی دیکھ سب آئے کے لئے سوال بل کو نوں لے کے جا مانگا ایجوکیشن دے پچھ اکتا رجگار دی پرابتی ہوندھی ہے جی بیوسی پڑھ دے ہیں کہ نوکری لماں گے جہاں بیتر پوکھ دے ہیں ایک ہے کہ جیون جان سے خوندہ ہے توسی ہوں وہ اس ایجوکیشن نوں گرینڈ کیتا ای دو میں پکھا نوں کی توسی کی میں دیکھ دوں کہ ایک رجگار آڑا پکھ بھی سی تینار نال جڑی زندگی جان دے تریقی ہے وہ بندہ ایجوکیشن چون سکھ دے ہیں ایک بہت خاص سوال ہے تھوٹا کیونکہ آج جدی جڑی ساڑی بدیا ہے نا سانو ہی لگ در اندھا ہوتا ہے کہ بھی اسی صرف تے صرف رزگار لینا ہے میرے ساب دنال جیون جاچوڑا پکھ زیادہ بدیا ہے کیونکہ جدو اسی ایک جدو اس بھی اسی سکھیا دی بھی کل کردے ہیں نا تے ایک اوورال پسنالیٹی ڈیویلپنٹ دی کل کردے ہیں ایک سرپکھی ساڑی شخصیت ہے اس نو بکست کرن بارے جڑی ہے انہوں سکھیت کیتا جاندہ ہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے کڑی ہوئے ساڑے سمائیز دیوچیاں منڈا ہوئے دوان دے بیس تے ایک برابر دے موقع جڑی نی وہ پردان کرنے سے زیادہ سروری بند دے نی دوسرا جدو سانو سرپکھی سکھیا مل دی ہے او دے نال جی میں ہونو ہاکی کے ڈن دا موقع ملیا ہاکی کے ڈن دے نال نال جدو سینیا سینیورٹی تھوڑی بندی ہے تے پھر کیپٹینشپ کرن دا موقع ملیا کمپیٹیشن دے وچ جاند دا موقع ملیا پھر اس دو باہد نال نال منچ جدو کیتا ہے او دے چاہیو ایڈورٹیسمنٹ کرنیاں نے چاہیو بیلے کرنا ہے ساڑے جڑے پنجاب دے لوک ناچنے او دے تے مہارت حاصل کرنی ہے یا ٹیلیویشن دے واسطے ایک سیریل آن دینے ساڑے او دے واسطے اداکاری ہے یا پھر خبران پڑندہ کام ہے ایس ساری میں لگ دائے کہ ایک کیونکہ سانو ودیا ہے ہو جی پراپت ہوئی ہے جیدے وچے ساڑا سرپکھی وکاس ہویا ہے تے تائیں شاید میں انا ساریاں چیزان دے اوپر اپنی جڑی ہے او پر فولتا ہے او دخوا پائیاں ایک دہ ہوندے کہ دوسی ہوندے چا ہسا لینا ہے جی تے میں لگ دے کہ جو دو سی پڑھ دے سی تے او دو ساڑے واسطے چاہیو کھڑا دے مدان سی چاہیو منچ سی چاہیو کلاس دے وچ پڑھنا سی پڑھاونا سی تے یہاں پھر او ٹی وی دے اوپر جانا سی گا کسی بھی تراندہ جڑا پارٹیسپیشن ہی ساڑے واسطے کس سے ہمیشہ ہی چیمپیونشپ لین واسطے جاندے رہے دکھر میں پھنٹو دیچوں ہر انسان جدوں اس مقام تے آجندہ چاہیو آب دے آپ نو تلنا کر دے کیڑیاں چیزاں سی تُسی آب دے چے ایڈ کر دے آئے جیڑیاں تنو گاں لے آئیاں کیڑیاں کمیاں سی جیڑے چھڑ دے آئے تے آپ دے جیڑا اکس ہے وہ ہوڑا ہندہ گیا تے گاں نو بڑ دے آئے ایک زندگی نو سنتولت جون دے واسطے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہر ایک بندہ کدے بھی پرفیکٹ نہیں ہوندہ تے نہ ہی ہو سکتا ہے پرفیکشن والے پاس سے نو تسی جاندے ہو اپنے آپ نو اندر اندر تھوڑی ایمپورومنٹ ہوندی جاندی ہے جی اسی سماج دے ویچ جو سکھا ہویا سکھنڈ دے ویچ ایک ایتھکل ویلیوز ہون دیا تے ساتھیاں ایک سماج دے ویچ جو ان واسطے ایک ادنا قیمتہ ہون دیا تے میں لگ دا ہے کہ اسی کرتوں ہی ایک ادنا قیمتہ لینیاں شروع کر دے ہاں تے سکول تے اچھ ویدہ قدارے جڑے نے اور خاص کر کے ساتھے جڑے گروہ نے ساتھے ٹیچر صاحبان نے ساڑے ماں باپ نے تے سماج دے ویچ ساڑے پرخے نے ایون تھوڑے اپنے ساتھی ہون دے جڑے تھوڑے دوست مطر ایوی سارے ہی تھوڑی سرپکھی شکسیت دیو ساری دے واسطے بہت وڈی کو مکا نبان دے میں جو ہمیشہ ہی اپنے ویدیارتیاں ہویا اپنے سٹاف نو اپنے ساتھیاں نو یہی کہنی ہونیا کہ ایک ادنا من کے چلو کہ کوئی توانو ہر چیز دی جڑی پرفیکشن ہے توانو بہت بہت وڈیار ملے گا بہت وڈیار محول ملے گا بہت وڈیار ہر چیز نو کدے بھی ایکسپیکٹ نہ کرو زندگی کدے بھی فلان دی سیز ہوئی نہیں ساکتی ہے جو دو چنگے دے نال مڈا ملدہ تھوانو او اور بھی زیادہ سخوندہ ہے توانو سکھن دے موقع ملدینے ہو دے توں تسی چنگا مل گیا تے چنگے تو کی سکھنا ہے وہ دے گون کرے اپنونے نے تے جے مڈا ہے تے انو کیس طریقے نال تے ٹیکل کرنا ہے اور اوہو جہاں نہیں بڑھنا ہے اس زیادہ سروری ہے جی کیونکہ یہ بڑھنا ہے کس طرح دا بڑھنا ہے وہ موڈل ساڈکول ہے تا سکھے دا دوسرا پہلو ساڈکول ہے جانکاری ہونی چاہیدے ہو چانن ہے تے نال ہنیرا بھی ہے تے سانو بھی پتہ ہونا چاہیدہ کہ ہنیرے تو بات سورج تے چڑھنا ہی ہے تے چانن نونا ہی ہے اس بہت زیادہ ضروری ہے چنگے والے پاس سے نو تا ہمیشہ تور دیا لیکن جو سانو مڈا ملیا ہے تے انہوں کس طریقے نال فیس کرنا ہے تے انہوں کس طرح کی سکھنا ہے کہ تسی اس طریقے دا نہیں بننا ہے جے تسی سپوز تو انہوں روز دے پندرہوی لوگ مل دینے تے ضروری نہیں ہے کہ ساری چنگے ہونے ضروری نہیں ہے کہ سارے مارے ہونے تسی کس طرح زندگی کس طرح دی سوچ لے کے چال دے ہو ساکاراتمک سوچ ہے تو ہاڈی کہ ناکاراتمک سوچ ہے جے پوزٹیف سوچوں گے جے تو انہوں لگ دا ہے کہ زندگی دیوے کچھ چنگا ہونا چاہیتا ہے تسی ایک جڑی ہے اگزامپل کوئی سیٹ کرنی ہے تے پھر تو انہوں ہمیشہ ہی تھوڑا ہاں پکھی سوچ رکھ کے چلنا پائے گا جنہیں کہ تو انہوں نے سفر دا مین پوائنٹ ہے کہ ہاں پکھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جو تو تسی کرو نکل دیو یا سویر جو تو چڑ دیا ہے تے منجے تو تسی باہر آن دیو اپنی نین تو جاگ دیو تے جو تو تسی کہو کہ آج بڑی گرمی ہے آج بڑی ٹھنڈ ہے آج اس طرح اندہ ہے وہ بندہ مارا ہے وہ بہت بہت ہی کٹیا ہے تے اس کے سندھی سوچ لے کے چلانگے تے من لگ دے کہ زندگی تے ویچھ اسی کچھ بھی کدے بھی نہیں سکھ پا مانگے پوزیٹیو سوچ لے کے جدو اسی ساکاراتمک سوچ لے کے نکل دیاں تے پھر تو انہوں یہ ہندہ ہے کہ کوئی گل نہیں اے اورکڑ آئی ہے تے اس نو پار کیتا جا سکتا ہے کیونکہ اسی اپنے کتاب بانچ بھی پڑھ دیاں سکھ دے بھی ہیں سماج دے ویچھ کہ جڑا ایمپوسٹیبل نہ دا کوئی بھی شب نہیں ہے ایمپوسٹیبل دے ویچھ ہی پوسٹیبلٹی لوکی ہون دیا سو ایک صرف ایک تو انہوں وکری طرح دی کوئی تھوڑی چیز زیادہ ایفٹ کرن دی لوڈ پہن دیا کیونکہ تو انہوں شروع تو ہی میں لگ دے کہ میں ساڑھے کارٹ سال دا میرا تضربہ سی ٹیچنگ دا جدو تو مینو پرنسپل شپ ملی ہوئی ہے سو ایس سال دے ویچھوڑی سال دا ایت ضربہ ہو جانا ہے جدو توسی ایک یا جے توسی اپنی ٹیم دے کیپٹن بھی ہو تے اپنا کربار بھی چلونا ہے پھر تو انہوں تھوڑی ایک سنستہ ملی ہوئی ہے جسنو توسی چلونا ہے وہ ذمہ داری انہی جلدی مل گئی شاید ہو دا کارن نہیں سی گا کہ کہاں پک ہی سوچ جڑی ہے شاید میرے بڑیانوں میرے جڑے باس ہوں گے یا میرے ہور پرنسپل ہوں گے یا میرے ٹیچرز ہوں گے انہوں نے یہ ضرور محسوس کیتا ہوئے گا تے شاید ایڈی وڈی ذمہ داری جلدی ہے انہی پہلے مل گئی تے جدو توسی ذمہ داری والے کسی اوڈے دیو پر ہوندے ہوتا اس پہلے تو ہڈا ساکاراتمک سوچ رکھنا ہور بھی زیادہ ضروری ہوندہ ہے کیونکہ ہر ایک ویدیاتھی نے اپنی سمسیاں دن آلہ ہونا ہے ہر ایک تو ہڈے ٹیچر نے تو ہڈے سمسیاں لے کے آنا ہے سماج دے ویچے پہلے ہی بڑا کچھ ڈیڈا ہے گا وہ نیگٹیف چل رہے ہوندہ ہے تے جی تسی بھی ایسے طریقے نال نا پکی سوچ ہوئے گی کہ تا اپنے ادارے نو اپنے ویدیارتیاں نو اپنے ساتھیاں نو یا اپنے آپ نو تسی کدھے بھی اگے لے کے نی جا سکتے ہو جی میں تو ہڈے دوڈے پاس سے لے کے جانا ہے تو اڈاڈاڈاڈاڈاڈا سہتک سفر رہا یہ چیٹک تب بندی نے بھی کومر چا ہوندی ہے چیٹک نو اگے لے کے جانا تو نو کاغذ تک لے کے اونا دبارہ یہ دے بارے ساڈے بدیارتیاں نو بھی درشکانوں بھی ضرور دسو اوکی میں ہمیشہ ہی لگ دا ہوندہ ہے کہ جدو بھی اسی جدو پڑھ دیاں اس ویلے اسی سارے کویتا لکھنی شروع کر دیاں جی بلکل کیونکہ ایک جڑی نوجبانی ہے اوڈے چک کویتا دیوانگ بہت زیادہ روانگی ہے تیزی بھی ہوندی ہے تیزیو سپونٹینیس فلو آف ایموشنز توڑے جڑے اندر لے منو پاو نے اندہ بینہ رکے ایک فلو دے ویچ چلنا تیزیو دے ویچ تسی کوئی نظم کوئی قویتا یا کوئی غزل اس قسم دی ساہت دی رچنا کرتے ہو تیزیو دے ویچ بہت بڑا یوگدان رہا ہے ساڈے کالیجان دے یا ساڈے یونیورسٹی دے میکزنز تا اور دوسرا منوے وی موقع ملیا ہے گا جو میں لکھنا شروع کیتا نال دی نالی اخباران دے ویچ ودیہ تھا مل گئی وہ چاہیے اپنے کالیج دے ویچ کوئی کیتا ہویا سماغم ہے اس دی رپورٹ چھاپنی ہوئے یا جو آلد والے اپنے ویدیارتیاں دے برتی دیکھتے سیگے سائیکلوجیکلی اونا دے منو پاوان دے باریچ بیان کرنا یا سماج دے ویچ کی واپریا ہے او دے باریچ لکھنا سو چھوٹا چھوٹا لکھتے لکھتے یا میں نو ایک ویدیارتیاں دے نال اپنے ویدیارتی جیون دے ویچ بھی تے بطور دے اپک بھی بہت ساریاں تھا ہماتے کو منفرن دا موقع ملیا کانگڑے دا کلا ہوئے یا ماؤنٹ آبو دا پربت ہے یا اوتوں دے راجستان دے جینیاں دے مندر نے یا اس طرح دا جو بھی کچھ میں نو دیکھن نو ملیا میری کوشش رہی کہ میں انہوں ہمیشہ ہی پین ڈاؤن کراؤں انہوں لکھاں تے انہوں چپواں تے ایسے طریقے نال جیتے تے کالیج جا کے کام کرن دا موقع ملیا بتوارے پرنسپل چاہی ہو بورڈر دے اوپر علاقہ سی گا اوتے دے جڑی نوجوان پیڑی ہے یا کس طرح دے روز انہوں اوجڑنا پیاندہ ہے روز وسنا پیاندہ ہے تے انہوں دے کس طرح دے برتی ہے جیوان دے پرتی انہوں دے سوچ کی بین دی ہے یا ایدھر جدو مالوے دے وچھے کام کیتا ہے تے ایتھے عورتان دے پرتی لوکان دا نظریہ کس طرح دے ہیں یا ایون جے میں ویدیارتی اپنے اپنو کواں تے میں پنجابی پاشا ساہت تے سبیہ چار دی ویدیارتی ہیں تے او دے وچھے بہت بڑا یوگدان ہے نا وکھو وکھرے علاقیاں دے وچھے جاکے کام کرن دا موقع ملیا جدو لوکان دی سوچ جڑا ساڑا سبیہ چار اس سردہ ہے جڑا ساڑا جڑا جنو کیادن نے اسی ساڑی سماجد سمسیاکار کی ہے گئنے سروکار کی ہے گئنے تے فیروتوں دی پاشا پاشا دے اگے بھی جڑیاں او پاشا ماں آجان دیا نے بولیاں کی میں پیدا ہوں دیا نے ایک دوسرے جڑے علاقے دی وکھرتا کی میں ہے علاقے دی وکھری پاشا یا بولی کی میں ہے علاقے دا اپنا محاورہ کی ہے جی سو انہا ساریاں نو جانن دا سکھن دا بہت بڑا موقع جڑا ہے اور میں نو زندگی نے پردان کیتا ہے ڈاک صاحب تسیل گرلس کالج بھی اپنا سفر ہند آیا ہے تے مونڈے کڑیاں کٹھے آلے کالج دے وہ ایڈکویشن دے کی فرک بیخ دیاں تک ایریاں آپ کو اپنے چنوٹیاں کی ہے چیزم کہ میں اس کے ساتھ بہت بھی رہا زندگی تک کٹھے آلے والا ساری رہا زندگی بھی جیس میں اس جانا سکھنوں میں نے اس کے ساتھ۔ ہے کہ یہ پڑھنا ہے اے نہیں پڑھنا ہے ایتھے نہیں جانا ہے ایتھے نہیں کر ایتھے نہیں کھڑنا نہیں ہے کھڑ دے میدان چھے نہیں جانا ہے یہ کسے بھی کہ سمجھ کوئی روک ٹوک نہیں سی پر جدو سماج دے ویچ اسے نکل دے ہاں تے اس پلے جدو ریڈ کروس دے ویچ بطور ویدیارتی کام کرن دا موقع ملیا پھر تو انو لگ دا ہے یا اس تو بعد جدو دوسری ایک نوی تراندہ سماج توانو ملدہ ہے کھڑی دے ویاتو بعد ایک اور پر بار چڑھا ہے وہ تھوڑے کانٹیکٹ دے ویچ ہوندہ ہے اس دن آلہور ایک وکری طرح دے رشتے جڑ دے نے ہوتھے جا کے پھر تو سی سمجھ دے ہو کہ واقعی چڑھا یہ وکری واں ہے او دے ویچ سماج دے ویچ بہت زیادہ ہے حجی تک تے جدے ویچ ایک نا اسی لکیری کچھ دنیا کہ ایک کڑیاں نے اے مونڈے نے ایتا پر ماتبہ نے یا ایک کوئی قدرت نے توانو اس طریقے دا بیلوجکلی بنایا ہویا تے جے جدو تسی شروعات کی تھی پرگرام دیتا بڑی خوبصورت گل کئی ہے کہ ایک سماج رہا ہے ریل گڑی دی ترہا ہے تے عورت مرد دے دو پئیے نے تے اینا دی سپیڈ بھی تے اینا دا کار بھی برابر دا رہے گا تے ایک گڑی تا ہی چل پائے گی لیکن اسی سماج دے ویچے اس قسم نال سوچ دے نہیں ہاں اسی لڑکیاں دے اوپر ہر ترہا دی پابندی لگا کے سوچ دے ہاں کہ بھی انہوں اسی بڑی ودیا شخصیت پردان کر رہے ہونے ہاں جنہی ہولی آواز دے وچ گل کرانگے نظرہ چکا آکے گل کرانگے دوسرے پاسے لڑکیاں دے واستے اس قسم دے کوئی ایڈکیشن نہیں کوئی گل نہیں کر لیٹ پرت رہا ہے کوئی گل نہیں ہو فیل ہو رہا ہے کوئی گل نہیں ہو دے نمبر چنگے نہیں آ رہے ہے سو او دے کونسیکونسس جڑے نے پروارا دے وچے سماج دے وچے ویدیا قداریاں دے وچے اسی پھر دوبارہ سماج دے وچے اسا نو دیکھا نو مل دنیا پھر اسی پشتونیاں کے کیوں ساڑا سماج ایک گینگسٹر کلچر او گن کلچر او اس قسم دیاں ساریاں جڑیاں یا ماریاں کٹنا ہوا جو رے پاد دیاں کٹنا ہوا ہون دیا نے اس سماج دے وچے پیدا ہونا بڑا قدرتی ہے جتے اسی دھوانوں لڑکیا اور لڑکی نو ایون جے اسی کردہ کریلو کا مندگال کریے تے اس بس واسطے بھی ہے کہ کڑی نے روٹی پا کونی ہے کڑی نے آٹا کننا ہے تے منڈے تا اج کل کم کر دے نظر ہی نہیں آرہے ہیں شاید میرے نال میرے ویدیارتی جڑے نے اس کالتے ناراض بھی ہو جانا پر یہ میں ہمیشہ من کے چال دی ہونیا ایک اے ضروری نہیں ہے لڑکیاں دا کولیج ہے تے اتھون دیا وکریان سمسے جانا پر میں نو لگ دا ایون جے سٹاف میرے کل کام کر دیا ہے تا میری ہمیشہ سوچے ہی ہون دیا ہے کہ جے میں جو ہون پچھے جے میں میں نو پوائنٹ آؤٹ کوئی کرے تھے تد میری دماغ دے ویچے ایک اللہ ہون دیا دروائیز میرے زہن چکا دے ایک اللہ کر نہیں کرتیا ہے یا میں شاید کر کرن نہیں دن دیا کیونکہ جو میں ہی سوچ رکھے بیٹھاں گی کہ میں ایک عورت تھا میں او کم نہیں کر سکتی جڑے کہ باقی مرد جڑے نے او بیٹھ کے جو میں پارٹی کر دیں رات نو یا اونا دی الگ طرح دی پولٹیکس ہے یا او نیریس پری جڑا ہے گا میں نو جوٹی تے جانا پاوی تے میں نہیں جا سکتے میں اے ہو جے لیم ایکسکیوز دے وچھ بشواس نہیں کرتی پر نال دی نالی ہون پچھے جو میں ہاں ساڈا انٹرسونل فیسٹیبل ہویا یونیورسٹی دے وچھ تے او سٹیج دے وچھ جڑے زونل فیسٹیبل کرواندے نے اونا پرنسپلز نو تے انہوں نے بلایا جاندہ ہے تے میں نے کسے نہیں کیا کہ چھے زونل ہو اسی کے یونیورسٹی دے اور اونا چھے دے وچھ تو اسی ایک فیمل پرنسپل ہو کل لے تے اوکھا نی لگ دا ہے تو انو ان اس مرد پردان سماش دے وچھ کام کر کے اپنا رتبہ بنا کے رکھنا سو میں نو اس ویلے اگلا محسوس ہوں دیا نی کے سچ موچی اج بھی اکیویں صدی دے وچھ بھی ساڑی سوچ اس کے سمدھی ہے کہ ہی یونیورسٹیاں دے وچھ جتے اوچھ شکھا پردان کرنی ہے وہ تھے بیٹھ کے اس کے سمدھی گل کر رہے گیا وہ تھے پرنسپل پرنسپل ہونے چاہیے دینے اے نہیں ہے کہ مرد پرنسپل ہے یہ عورت پرنسپل ہے یہاں اگل صحیح ہے کہ اپنا رتبہ قائم رکھنا جڑا ہے وہ تھوڑے اپنے ہاتھ دے وچھ ہے کہ تُسی کننا کامدی کانٹریبیوشن جڑی ہے وہ تھوڑی کنی ہے میری شاید کسی بھی کسم دے نال جڑے میرے میرے میل کامٹرپارٹس ہونگے اونا تو کسی بھی کسم دے ریزالٹس کٹنی ہونگے ایڈکیشن وائز اوہ ویدیا بکھو کسی پکھو کٹنی ہونگی تے ویسی کر کے شاید میرے چنگے ریزالٹس نہیں تا ایک تُسی ایک کوالٹی کوالٹیٹیو ایڈکیشن لہن دے اپنے ریزالٹس دن دے تا پھر توانو میں لگ دے ایک میرے باستے زندگی جڑی ہو پانی دی ترہا ہے شاید ہو دا شاید اس کر کے بھی تھوڑا اثر ہے گا کہ میرا جنم پومی چڑی ہے وہ ہمانچل دے وچہ ترمسالہ رہی ہے جو پانی دے چشمہ فٹ دا ہے تے پھر پانی جو دے وگد ہے تے پھروں کوئی روک نہیں سکتا ہوندہ ٹوڑھا خوش کہ وہ چھگی ہے تے پہنے چل دے پانی چل دے فیر صاف ہو کر passion ایسی طریقے کوالٹی چل دے رہن خوش سوpiej طرح ہیں ایک15 جی مشیبتہ نے IP ساہار کے فیروس تماما تو سی توڑی ایک ویقتی تمجھڑا ہے سکرین بل لکے جانا ہے سکرین جیڈی توڑی ٹی وی بھی توڑی زندگی دے کس سارے ہیں اس سفر کے میرے ہاکی میں شروعات ہوئی کننا ٹائم تو نوت جاندہ جاندہ پروگرام کرنا دا کڑے کڑے پروگرام کرنا دا یہ بھی بڑا دلچسپ کسہ ہے انہی سو نبیچ میں اپنی ایمفل کرنطباد چندگرد تو آمرت سر آئی وہ تھی پاکستان ٹیلیویشن تھا بڑا رواسی دیکھنڈا تے انہا دے جڑے انانسر سی اس ویلے اور خاص کر کے خبران دی جڑی پریزنٹیشن سی وہ ماف کرنا مطلب جڑے ساڑے جلندر والے پاسیوں اکتہ سی لیٹ بڑی شروع کتہ سی گا تے وہ دے کمپیرٹیولی میں نے لگیا کہ وہ پنجابی بولنٹی خوبصورتی جڑی ہے پریزنٹیشن دے خوبصورتی ہے پنجابی زبان دی جڑی مٹھاس ہے جڑی آثینٹیسٹی ہے وہ میں نے کہتے زیادہ لگی اور شاید انہوں نے دیکھ دے کے وہ زبان دا لیزا بھی اسے طریقے نال تھوڑا اور پنجابی زبان اسے طریقے نال بولنا شروع کتا اور اس طریقے نا انیس سو چورانوے دی ویچ میں آوڈیشن دیتا سی گا اس تو پہلے بھی آوڈیشن تو پہلے ایک میں امرت سار پروگرام کنڈاکٹ کیتا تھے دیپٹی ڈیریکٹر دورداشن اس پروگرام دے موکھ میں مان سی گے تو انہوں نے ستدہ دیتا میں کہ تو سی دورداشن جلندر آوڈیشن دیو تی اوڈیشن دیو تی اوڈیشن انہوں نے مرکلو ناٹک دے باستے مان کیا سو میں سامہو بتانی اس پروگرام چاہیدہ سی یا نہیں کہنے چاہیدہ سی گا پر جیویں ہمیشہ میں سدھی گال جڑی ہی گیا اور سدھی زبان دے بیچ داس دنی ہونیا تو میں انہوں نے اوڈیشن دیو تی اوڈیشن دیلندر کہ میں ناٹک نہیں کر سکتے دیو کندے چی کی کارانا ہے تو میں کھا چی مینو کو سٹ آرز میں نہیں میں جو بھی کریں گے میں ویقتگت تو آرتے اپنی جڑی ایک وکھری ایمیج ہے انہوں بنوان دے بیچ بشواس رکھتے ہیں سو میں نے کہنے پھر کی کروگے ہسی کروانا تا چاہنے کچھ دور رشن دے تھوڑے کولا سو میں کہیں ٹھیک ہے پھر میں خبرہ چاہ سکتے ہیں کہنے دیکھ ڈائلوگ تا بول کے دکھاؤ میں کہ ٹھیک ڈائلوگ بولتا سکتے ہیں پر میں کم نہیں کریں گے کے دیکھوں دے تھے تھے تیٹر دے سام ہوں یہ میرا اپنا ڈیسیشن سی بیاکتی سی تو انہی سو پچانوے دے ویچ آ ڈیشن ہویا اور اس ویلے سات سو اپلکیشن سی گیاں جنا چو کوئی دلس وردرشن ہی اس ویلے سی دل درشن سو اس کر کے او بھی ایک خوشکسمتی رہی کہ چنگی دنیا نے دیکھ لیا چنگی آپ نگال جڑی کہنی چاہی سگی ہو سو سمیدے ویچہ سو دیڑھ سو دے قریب اوڈیشن جڑا ہویا تو دے بچوں کئی سال فیرو جڑا ہے گا سرداری رہی ہے کیا بات ہے تو دے نالنال اینکرینگ واستے اور بھی زیادہ پرگرام جیویں رو برو پرگرام شروع کیتا پھر یاترہ پرگرام شروع کیتا اور عمر دے انپا پہلے چار پنج اپسوڈ آپی کیتے خاص کبر ایک نظر دے بچ بھی جانتا موقع ملیا سو ذمہ داریاں چڑیاں نے ویدے کا داریاں دے بے چوادیاں گئیاں سو پچک سال تقریباً دوردرشن تے اے سارے پرگرام کرن تو بات بین لگیا کہ نہیں ہوں کالیج والے پاس سے انہوں زیادہ تیان دینا چاہیے تھا اوبرال جیڈی جندگی نا گلدستا ہے سید کار بھی ہوں سید کار بھی ہوں میں تا یہ بھی کہوں گا نال تے نمبر اگلا دورشن نال بھی جوڑے رہے ایجوکیشن بھی پرابت کی تھی ہون پرنسپل بھی ہوں اوبرال آپ دی جندگی دے گلدستے نوں کے میں دیکھتے ہوں تھوڑے شبنا چھے پاکستان دے پلے زندگی گلزار ہے سارے ہیں بڑا سوڑا لگ دے تے میں لگ دے کہ زندگی تا اپنے آپ دے ویچھو بہت خوبصورت ہے اسی اسنو کس نظریے نال دیکھ دے ہاں کس انداز دے ویچھو چوندے ہاں تے اپنے آپ اپنے ستھان بڑھنا چڑھا ساڑے اپنے ہتھان دے ویچھوڑا دے کوئی شورٹکٹ نہیں ہے زندگی دے وچھوڑا ساڑی سفلتا دا تے جننی میند کری جا ماں کے جننہ گھڑا ماں کے انہیں مٹھا ہوئے گا میں لگ دے زیادہ مٹھا بھی برداشت نہیں ہندہ ہے سو اس کر کے زندگی دے ویچھو ہمیشہ سفلتا دے نال نال کچھ کوڑے تضربے تو ہاتے زندگی چونے بہت زیادہ ضروری ہندے جنہ دے ویچھو انہوں مٹھاستا اندازہ لگ سکتا ہے تے توسی اسنو انجوئے کرتے ہو میرا سیکنڈ لاس سوالا جی ہر بندے دے اندر ایک ہانسلے دا سپورٹ سسٹم ہندہ ہے کوئی رول موڈل ہندہ ہے رول موڈل ہندہ ہے کہ رول موڈل ہندہ ہے رول بھی ہندہ ہے ایک رول موڈل ہندہ ہے رول موڈل یا سپورٹ سسٹم یا ہنسلہ کان رہا ہے جنہوں ہی زندگی چھے مڈن دی کوشش کیتی تو انہیں تاککر کے لئے ہیں دیکھو ساڑی کوئی ایک بہت وڈا ورثہ ہے گرنانک صاحب میں ہمیشہ اپنے آپنوں گرنانک صاحب دے جڑے او اجڑ دے رینڈ والے لوکان دے وچوں گن دے ہونیاں کیونکہ ساڑا ورثہ جڑا سخاندہ ہے تو انہوں اندر لی شکتی پردان کرتا ہے اور تو انہوں مضبوط بڑھوندہ ہے انہوں اسی پل کے انہوں تجھے اسی روز را نہیں دیکھ دے روز اسی مول منتر دا پاٹھ نہیں کر دے گے تو میں لگتا ہوں دے کہ اسی شاید کچھ بھی نہ سکھ پائی ہے میرے باس تھی اہم ہے کہ اپنے ورثے نو لے کے چلنا اور ساری جڑیاں باتا نے جے ساری کوئل راجکمار نے مہاراجے نے تے نال اکو پوت یا اس طرح دے وی کیریکٹر ہن دے سو میں ساری بڑے کینمس دے وچ اس طرح دیکھتی ہونیاں کہ پورا تھارا سماج ہے سماج دے وچ کچھ چنگے کردار ہیں کچھ مارے کردار نے تے جڑے تھوڑے نال نال نب دے رہن دے تسی انہوں نے اپنی پومی کا جڑی ہے اس نو اس طریقے نال ادا کرنا ہے چنگی سوچ لے کے چلنی ہے اور میں لگتا ہوں دے کہ جدہ تسی کوئی بھی بڑی ذمہ داری توانو مل جائے سوچ چنگی ہوئے تے تھوڑا ہر کم پھر پرماتمہ جڑا ہے اور نال کھڑا ہو کے کدرت تھوڑا ساتھ اندھی ہے پورا ہو چاندہ ہے عورت دفستیا پہ گلبت کر رہی ہیں آج کل دیا سمسیاں مہاں لاریے جو کڑیاں سمسیاں تو میں کہوں گا کہ مندی کارڈ ہے تسی ویسے کڑیاں نو کی کرنا چاہوں گی دیکھو جی کڑیاں نانا ہون سماج دے وچ تے رنگی ختم ہو جانا لگتا ہے تے زندگی جڑی ہے نا خوبصورت تا ہون دی ہے جے کڑیاں ہون تے انہا دے ہاسے ہون انہا دے چلبلیاں گلہ ہون تے جڑی انہا دے بلوں پہ امکہ نبائی جانی ہے وہ اور بھی زیادہ سنجیدہ ہو جاندی ہے جتے انہاں نے آن والیاں پیڑیاں نو نا صرف پیدا کرنا ہوندہ ہے بلکہ انہاں نو بڑیاں کر کے تے اگلی پیڑی باستے تیار کرنا ہوندہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کر کے شاید انہا دے پڑھنا بھی ضروری ہے تاکہ اگلے سماج نو بھی پڑھا سکن اپنے پروار نو بھی پڑھا سکن تے وہ دیا سماج چڑھا ہے پیدا کر سکن یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہوندی ہے سو اس کر کے انہا دے سنجیدہ رہنا ہسنا سفر نو تیکران دے بچ سوکھا کرتا ہے پر اندر ڈونگی کتے سنجیدگی چل رہی ہونی چاہیتی ہے آخری سوال ہے میرا ایک اردودہ شعر ہے کہ بلندی پہ پہنچنا کمار دیں بلندی پہ ٹکنا کمار دیں بلندی کئی طرح دی ہم دی ہے ایک تو ہم دیا ہے تھوڑی رزقار دوسی پرنسپل ہوں ایک بلندی ہون دی ہے سید دی ایک بلندی ہون دی آپ دے بچاران تے سٹیبر رہن دی ایک بلندی ہون دی ہے یہ رو فیس نو تسی فیس کر دیوں سنسار نو تو اوہے جی لگ دیوں دس سال پہلا بھی ہوئے جیسی ہون بھی ہوئے جیوں اس ساریاں چیزاں نو آپ دے نال مینٹین کی میں کر کے رکھ تو پرماتبہ نے جے ایک ہی زندگی دیتی ہے نا آپا نو جی تے میں نے وہی لگ دے ہون دے کہ سبتہ پہلے ضروری ہون دا ہے جو میں گربانی چیہاں ہون دا ہے کہ اپنا مول پچھانو جی اپنے مول نو پچھانتے ہوئے اپنے آپ نو سہت مند رکھنا کامیابی دی پہلی پوڑی کہہ سکتے ہیں آپا دے بندہ سہت مند نہیں ہے وہ دے اندر سہت مند دماغ نہیں ہے سہت مند سوچ نہیں ہے دے پھر توسی کیسے بھی کسندی پوزٹیو ایڈیٹوڈ تھوڑا ہوئے نہیں سکتے سی چنگے ریزلٹ دے کامنا کے میں کر سکتے ہو دے تے توسی تور اندر کیسے ترکیں نال ہے آپ نے اس معجمیں بنانوں میں سوچ دے ہو تے ہوتے خودرتہ تو زندگی پرماتبہ ایہا جاڑی خودرت ہے ہوتا 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 سے سہت چیاب دے ہیں ہماری موٹی بیماری نیڑے اور لنگ بھی جاندی ہے تو میں لگ دائیں کہ ہسی جدو سڑا کم پہل دے ادارتے ہوئے تو بیماری بھی کہے گے چھڑ دو انہوں کھیڑا چھڑ دو انہیں کم کرنا ہے گا انہوں جان دیو تو میں لگ دائیں کہ لوکان دا ساتھ جڑا ہے وہ تھوڑی دوائی بن کے بھی تو انہوں راہ سوندہ ہے تو لوکان دیاں دیتیاں ہوئی ہیں جڑیاں اسیسہ نے وہ زندگی دے بہت زیادہ سروری ہوں دیانے کسی دے کم آجان دیو تو پتہ نہیں کہ کتے تو انہوں کے نے کچھ چنگی اسیس دے جانی ہے وہی شاید زندگی جونماس دے بہت زیادہ سروری ہوں دیانے ڈاکسا نکہ یا سوال ہے میرے تی آخری ہے تو میں کچھ ہر بندے دی کچھا ہوں دی ہے کہ آج ہی سارے سفر چھو چھوٹ گی ہے انہوں مڑ کے جا کے چوک کے لئے اوڑا ہے جہاں کچھ لکھنا ہے جہاں کچھ پوڑنا ہے کہ جو جنا ہوں دی ہے پویکھتی کوئی یہ ہے جی اچھا جیڑی کر کے جانی چاہنے ہوں تو اسی بردہ آشرمان آر بھی جوڑی ہوں تے یہ سوالوں تھوڑا جہاں لمبا کاری لینے ہیں کہ بردہ آشرم دی لوڑ جیڑی پہگی ہو بھی پنجاب دے کلچر چاہ یہ ایک نمی چوب ہے جی میں برد دے آر لاؤنے ہوں دے سمائج دے نمی آرہ ہے بھی کیوں لوڑ پہ رہی ہے سمائج جیڑا بدل رہا سمائج ہے ساڑے بدل رہے سروکارنے پہلے سمید دے بھی چھویں ہوں دا سی گا کہ اورتاں کارچی رندیاں سی مرد جا کے باہر کم کاش کر دے سی ہون ان ملے سمید دے بھی چھو جو اورتاں مرد برابر دی پڑھائی کر رہنے انہاں دا کم کاش دا طریقہ ساڑا بدل گیا پہلے سنیوکت سمائج سے گے ہون ایک سنگل سمائج جڑے پروار جڑے ہیں ساڑے سمائج دے بیچے گے نے سو انہاں دے بیچے کتے نا کتے میں نوی لگ دا ہوں دا ہے کہ بھی ہولی ہولی چلدے چلدے ہسیں اے ہو جے تھاں تے پہنچ گئے جتے سانو برد آشرم جڑے نے انہاں بنوانا پیاریا برد آشرم دے نال نالے ایتو تاک کہ ساڑے کچھے میں دے بے آسرا لوگ نے یا کچھ انگھین لوگ نے سو کر پروار دے بیچے جدو اسی بزرگ دی سار نہیں لیندے یا کوئی انگھین بیقتی پیدا ہو گیا کوئی بیمار بیقتی ہے جدو انہوں نے سامس دے تا یہ شکر ہے پر مات بندہ کہ ہجے ساڑے سمائج دے بیچے ہو جے کچھ لوگ نے ڈڈیے سوچ لے کے چلدے نے جنہاں نے بے سہرہ لوگ کا مانستے کچھ آسرا کر بنائے ہوئے نے کچھ بیرد آشرا جڑے بنائے ہوئے نے کٹوکٹ انہوں نے سٹکا دے اوپر نہیں رولنا پیدا تے میں نے اکسر یہ لگ دا ہندہ سی گا کہ جو میں اسی ایک اینس ایس تا کیمپ لائک ہے امرت سار گئے اوٹی کا مینٹل ہسپٹل ہے تے شاید انہی شدد دنال تسی نا کئی وری لفظ چڑے نیاسی ورت جانے ہیں پاگل لفظ چڑے ہیں اکسری جو دوسی ایک دوسری نگل کر دیا تو پاگل ہے تو پاگل ہے اس طرح اندھا کر دیا جدو اسی اس اینس ایس تے ویلنٹیس نو لائکے اس پاگل کھانے گئے جاکے اوٹے لوکا نو ملے اوٹے عورتاں بھی سی مرد بھی سی اور جدو اصل چھونا دی ستے دیکھی تے فیر اس لفظ تے جڑے مائنے نے وہ سمجھ پائے تے تات تو ہی شاید اے لفظ ریڈا ہے میری زبان تو میری کوشش ہوندی ہے کہ اے لفظ ریڈا ہے نہ برتیا جائے اسی سمویدن شیل رہ کے سماج دے وچھ ریے اے زیادہ ضروری ہے ساتھ لیے بہلے تو بہت شکریہ کہ تسی ہی آئے تھے اور اوچھے اوچھے تو اوچھے ناری دیوستے سبان دے وچھ اپنے ادیاب کان دے ویدیارتیاں دے اور درشکان دے روبرو کروایا کچھ اے ہوچے پال دیتے کہ میں اپنے اندرچات پا سکاں کہ ہون تک کڑا کنہ سفر جڑا ہے گا وہ کیتا ہے اور اگے آن والے ٹائم دے وچھ کنہ کا جہور کرنا باقی ہے دوسرا سنے ہاں میرا ہمیشہ ہی ویدیارتیاں دے واسطے یہ ہوندہ ہے کہ جڑی اپنی عمر ہوندی ہے ہر ایک عمر تھی وکھ وکری ڈیمینڈ ہے انہوں رج کے جیو ہر پلنوں ہر کڑینوں جونا بہت ضروری ہے اکثر ہسی یہ سوچ دیا کہ میں کچھ کران گی یا کران گا آتے میں تو گلت ہو جائے گا آتے پیر ہو دی پتہ نہیں کیسے زامل جائے گی یہ جہاں کچھ نہیں ہوندہ ہے تو انہوں کچھ کرنا ضروری ہے اور کرنا بھی پوزیٹیو طریقے نال ہمیشہ چنگا کرو گے تو ان نتیجے ہمیشہ چنگے ہی آنگے جے کہ گلتی نال کچھ گلت ہو بھی جاندہ ہے تو نوئنگلی نہ ہوئے جی تو اسی چاہ کے کہ سیدہ مڈا نہ کرو تے پھر قدرت ہمیشہ دوری نال ہون دیا توڑا ساتھ ان دیا اور اپنے آج جے تو اسی آج دے ویچ جونا سکھو یہ بہت ضروری ہے اسی اکثر ہی یہاں تھا اپنے پیچھو کر دیاں گلن کر دیاں یا پیوٹر دیاں گلن کر دیاں یا اپنے پیوکھ دیاں گلن کر دیاں آج جنو اسی پل لی جاننا ہے آج دے ویچ جانا میں اکثر ہی کرتی ہوں کہ میں جتے بیٹھی ہوئی ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جو سمیچ عورت کو تھوڑا ہے میں اکثر آہتا ہوں نے عورت دیا جسے ہیں پٹا پتی تے پتر میں ہنو لگ دا ہے کہ یہ چیزیں ہنو ہڈ ہڈ ہو توڑے ہو جاں گیا کڑیاں دے بھی میں نے بڑے اہم ہیں جسے سوکھم نے اُتھے ڈنگیاں گی جیڑے بندے دنگائی دی سمجھ رکھ دینے اُک کروں سمجھ عورت نوں کروں سمجھن دی کوشش کرنے کیونکہ سوکھم تیسنسار دی اُتپتی عورت دی آج چھے سو دیوز آجت پھر ملا گے آج تک لی سشکا